اوز باللہ من الشیطان الرجیم تو کوئی صورت قرآن کے مقابل میں لانا وہ تو ان کے لئے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لئے جو زبانے کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیق سی شاید عالی کلام ہو اور عالی متکلم ہو وہ ایسے حقیق چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا بیت الانقبود مکڑی کا بھی ذکرہ کھل آنی اتنی حقیق شاید یہ کوئی عالی کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے توصیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس شاید کے لئے تشبیح بھی جا رہی ہے اس کی پناسبت والی شاید ہو شاید کوئی بہت حقیق ہے تو کسی عظمت والی شاید سے آخر کیسے تشبیح بھی جائے گی وہ تو کسی حقیق شاید سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد ہے تشبیح کا وہ پورا ہو اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی ججک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب یہ فوقہ بھی دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیق ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی ججک نہیں اس لئے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے درہ بڑی شئے ہیں اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہ اور فوقہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیق ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر فَأَمَّنَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمُوا تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وَأَمَّنَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا ہے فَيَقُونُنَ مَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَازَا مَسَلَا یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا عدادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے ناک بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کرو اب جو آرہ اگلا جمعہ وہ ہے بہت اہم يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گبرا کر معلوم ہوا کہ ہدایت اور غمراہی اور ہدایت اور ظلالت انسان کی سبجیکٹیو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلبِ ہدایت طلبِ علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زیغ ہے کجی ہے نیت میں ٹیڑ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گبراہی میں اضافہ کر دے گا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَسِيرًا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ذلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے مغیر نہیں ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں دمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوساط کیا ہے اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِينَ جو تور دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور سب سے براہد یہ سورہ آراف میں چل کر آئے گا عہدِ عَلَسْت عالمِ ارواح میں ہم عہدِ عَلَسْت کر کے آئے ہیں عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام عرواح میں میں نہیں تھا آپ بھی تھے سر تھے کون انسان جتنے انسان دنیا میں آئے تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف عرواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مطمون آ رہا ہے آگے چل کر مَوْ جَ عَلَسْتَ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا انہوں نے اس عہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی مجائے خود حاکم بڑھ کر بیٹھ رہے ہیں کیا مصل کی پانشاہی بھیری نہیں ہے امد سوبرن بڑھ کر لکھ بہت سورنٹی بغاوت سرکشی فاسد وَمَا يُدِلَّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِينَ وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَى اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیا لے کے لئے اپنی ذاتی اغراض کے لئے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پشتان دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لئے تعلی الذین آپ دیکھئے نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپ پس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے سگے بھائی سگے بھائی رہنے پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و ہموہ پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی مڑی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باغنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَا وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا لاکی تاعت سے باغی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی خردنیں کاٹ لے لگے قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا بہت پیارا انداز ہے وَكُنْتُمْ اَوْوَاتَ تُمْ مُرْدَا تھی فَاہِيَاکِمْ تمہیں زندہ کیا سُمَّا يُؤْمِتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّا يُحِئِكُمْ پھر جلائے گا سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گی لوٹا دیے جاؤ گی یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل غجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا معنی یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدِ عرس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی آدمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے معدوم نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا گوا ہوتا ہے اور موت کو اور عین کو تشبیر دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے یہ آیت جسا کہ میں نے ارس کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں کونتوں آف آم بات انتوں مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سمہ یمیتکم سمہ یحییکم پھر تمہیں مارے گا پھر جلائے گا سمہ الیہ ترجعون پھر تم اس کے طرح رٹا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لئے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو اس لئے کہ اگلی آیت پھر آرہی ہے خلافت کی آیت سارا کی زمین میں یہ بستد و بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجائے تمہاری خلافت کیلئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں یہ آیات متشابہات میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ اور اسے ہر شئے کا علم حقیقی حاصل ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِكِ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظیم